آج ہم بات کریں گے ایم سو کے تین سب سے خطرناک فیجیگل ایٹرز کے بارے میں میں اس فائٹ میں تھور کو نئے لینے والا ہوں کیونکہ تھور اپنی فیجیگل پاورز کے ساتھ اپنی تھنڈر پاورز کا بھی پورا یوز گرتا ہے اور پھر اس کے پاورفل ویپنز کا تو کہنا ہی گیا ایک طرف ہے ہمارا دی انکریڈیبل حل دوسری طرف ہے ہمارا سن کی تینوس تیسری طرف ہے یہ خطرناک سانڈ یعنی کے کارز تو چلو پھر اس لسٹ میں ہم ایک اور میمبر کو اٹھ کر دیتے ہیں وہ ہے ابومینیشن تو اب ہم ان چاروں میں فائٹ کروائیں گے جانیں گے کہ کون ہے ان چاروں میں سب سے سٹرونگ کیریکٹر تو چلیے شروع کرتے ہیں اس آسم فائٹ کو تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہمارے ہلک کی اس کے پاس سپر ایمن سٹینٹ سپر ایمن ڈیویلٹی سپر ایمن سٹیمنا سپر ایمن ریفلیکسز جیچے ٹھیک ٹاک ایبیلٹیز ہیں یہ آرام سے ابومینیشن اور ہلک بسٹر کے پاورفل پنچز کو سروع کر چکا ہے اور گوڈ آف تھانڈر تھور کے پاورفل تھانڈر پنچ کو بھی سین کر چکا ہے اس تھانڈر پنچ سے تھوڑی مسکل ہوئی لیکن پھر بھی ٹھیک ہے یہ ایلٹرون کے روبوٹس اور چیتوری آنمی کو کچھا چبا چکا ہے مطلب یہ نے بہت ہی بوری طرقے سے فائٹ چکا ہے یہ ابومینیشن کو حرد چکا ہے اور ہلک بسٹر کو برابری فائٹ دے چکا ہے تاکہ ہماری گوڈ آف تھانڈر تھور کو بھی اچھی کاسی فائٹ دے چکا ہے اور یہاں تاکہ ہی اپنے ایک ہی پنچ سے لیوائیتان کو بھی چکنا چور کر چکا ہے اور یہ سنیپ کو بھی سروع اکٹ چکا ہے جس سے صرف اس کے ہاتھ کو ڈیمیج ہوا تھا یعنی کہ ہماری ہلک نے ابھی تک بہت اچھے امپریس کرنے والے کارٹ گیا ہے اب بات کرتے ہیں ابومینیشن کی اب دیکھو اس کی زیادہ فیٹس تو نہیں ہے لیکن اس کے پاس بھی سپر ایمین سٹینڈ سپر ایمین ڈیربیلٹی سپر ایمین سٹیمینا یہ سب تو ہی ہم سب آر ام سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابومینیشن ہلک کی لیول کا ہی ہے کیونکہ اس نے ہلک کو برابری کی فائٹ دی ہے لیکن جب یہ فائٹ کرتا ہے تو اس کا جماع بلکل کھالی رہتا ہے اور اب بات کرتے ہیں ہمارے تھینوس کی اور اس فائٹ میں اس کے پاس اس کے پاس بھی سپر ایمین سٹینڈ سپر ایمین ڈیربیلٹی سپر ایمین سٹیمنا سپر ایمین ریفلیکس جیسے بہت ساری ایبیلٹیز تو ہی ہمیں اس کی ڈیربیلٹی کی چھوٹی موٹی فیٹس کو تو لیں گے نہیں بس اتنا دیکھ لوگی یہ بندہ دو بار سنیپ کر چکا ہے اور اس کے باوجود بھی سے زیادہ ڈیمیج نہیں ہوا اور وہیں پر ہمارا ہلک ماراج ایک بار سنیپ کرنے میں تو جو اور جو اور سے چلانے لگ گیا تھا جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ڈیربیلٹی ہلک سے بھی جادہ ہے تھینوس کے پاس بیسٹ فائٹنگ سکلز بھی ہے جس کا نظرہ ہم تھینوس ورسیس ہلک کی فائٹ میں دیکھ چکے ہیں یہاں پر تھینوس نے اپنے فائٹنگ ایبیلٹیز کا پوری طرح سے فائدہ اٹھایا اور ہماری ہلک ماراج کو ہرا بھی دیا تھینوس نے ایک سارت آوینجرز کی ٹرینٹی کو بھی ہرا دیا تھا جس میں کیپٹن امریکہ ویٹ میونیر آئرن مین ویٹ مارکیٹ فائپ آرمر اور یہ ساری باتیں کافی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ تھینوس کتنا زیادہ سٹرونگ ہے وہ بھی بینہ انفرینٹ سٹرونز کے اب بات کرتے ہیں کرس کی یہ دارک ایلز کا سب سے سٹرونگیز کیریکٹر ہے اس کے پاس بھی سپری ایمن سٹرینٹھ سپری ایمن ڈریبیلٹی سپری ایمن سٹیمنہ اور اس کا پاورفل کاؤچ بھی ہے اسے ایس گارڈین ویپن سے گھنٹھا فرگنے پڑتا ہے یہ تھوڑ کی پاورفل پانچز کو آرام سے سروئے کر چکا ہے اور میونیر کی پاورفل ہٹ کو بھی آرام سے سروئے کر چکا ہے اور کرس کی سٹرینٹھ رینگ ناروک سے پہلے دیکھے تھوڑ سے بھی زیادہ ہے یہ تھوڑ کے اس ورزن کو آرام سے پیل چکا ہے وہ بھی بہتی بری طریقے سے یہ بڑی بڑی چٹانو آرام سے اٹھا کر سیکھ سکتا ہے اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ رینگ ناروک سے پہلے والے اور سے کئی گناہ جدہ سٹرونگ ہے فائنلی اب ہم نے ان چاروں کی بات کر لیے تو پہلی فائٹ ہے کرس ورسز ابومینیشن اب سیدھی سی بات یہ ہے کہ اس فائٹ کا وینر کرس ہوگا کہ اس بندے کی سٹرینٹھ اور ڈیوریبیلٹی ابومینیشن سے کئی گناہ جدہ ہے اور اس کے پاس اس کا پاورفل کوج بھی ہے جس کے قرن ابومینیشن کے پاورفل پانچز اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے اور یہ سامنے والے بندے کی لائف کو بھی اپزرپ کرسکتا ہے اس ہی قرنہ اس فائٹ کا وینر کرس ہوگا تو نیکسٹ فائٹ ہوگی ہے ہلک ورسز تھینوس کی اور اس بیٹل کے بارے میں میں چاہتا کچھ نہیں بولوں گا کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس بیٹل کا وینر کون ہوگا ہم نے صحیح سوچا اس بیٹل کا وینر تھینوس ہوگا کیونکہ تھینوس کی بارے میں زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان دونوں کی بیٹل کو ہم نے بہت پہلے ہی دیکھ لیا تھا اور جس کا ریجلٹ بھی ہمیں پتا ہے چوتھے فائٹ ہوگی تھینوس ورسز ابومینیشن کی اور اس بیٹل کا وینر تھینوس ہوگا بس اتنا جان لیجئے گی جس ہلک نے ابومینیشن کو ہرائے تھا اسی ہلک کو تھینوس نے کتے کی طرح دھوڑا لیا تھا تو اب آپ خود سوچئے تو میرے انسار اس فائٹ کا وینر کرز ہوگا کیونکہ کرز کے پاس اس کا پاورفول کبچ ہے جس کے ہوتے ہوئے اسے فیزیکل ڈیمیج نہیں دیا جائے سکتا ہے اور اس کے اوپر و ایک ایم موٹل کیریکٹر بھی ہے تو ہلکہ کسی بھی پاورفول بن جگا اس پر کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا جس کے گارن اس بیٹل کا وینر کرز ہوگا فائنلی لاسٹ بیٹل ہوگی تھینوس ورسز کرز اور ان دونوں کی فائٹ ہوگی اب تک کی سب سے خطرناک فائل کیونکہ ان دونوں کے پاس ہی بیٹل ایکسپرینس بہت زیادہ ہے لیکن پھر پہ کرز کے پاس تھینوس سے زیادہ ایکسپرینس ہے لیکن تھینوس کی فائٹنگی سکلز کرز کے اوپر بھاری پڑے گی اگر ان دونوں کی ڈیویبیلٹی کی بات کرے تو وہ لگ بھگ سیم لیول کی ہو سکتی ہے کیونکہ تھینوس دو بار سنیپ کرنے کے بعد بھی بچ چکا ہے اور وہی پر کرز کے پاس اس کی سیم کی ڈیویبیلٹی ہونے کے ساتھ اس کے پاس اس کا پاورفل کوچ بھی ہے جسے بہت بانا ناممکن ہے اور ساتھ ہی میں یہ ایک ایمورٹل کرز بھی ہے اب اوہرال دیکھیں تو اس فائٹ کا وینر کرز ہوگا کیونکہ یہ بندل سامنے وارے کی لائف فورس کو ایبزور بھی کر سکتا ہے جس کے اوپر فیجیکل ایٹیکس کا کوئی بھی فرکنے پڑتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ایمورٹل کریکٹر بھی ہے وہ سکتا ہے کہ تھہنوس اسے اپنی سوٹ کی مدد سے ہرا دے لیکن یہ فائٹ بینہ ویپن کیونکہ ہونے والی ہے جس کے قرآن اس فائٹ کا وینر کرز ہوگا آج گے اوسم فائٹ یہیں پر ختم ہو چکی ہے اگر میں ان چاروں میں رنگ کروں نمبر فور پر ہوگا ابومینیشن نمبر ثری پر ہوگا حلک نمبر ٹو پر ہوگا تھہنوس نمبر ون پر ہوگا کرز آج گے اوسم فائٹ یہیں پر ختم ہو چکی ہے اگر آپ کو بھی ایسی اوسم فائٹ کروانی ہے تو آپ کمنٹ میں سنڈے ویٹ اس کا بیٹر لکھ کر اس کے نچے آپ نے سب یہ فائٹس کو لکھ سکتے ہیں